آپ نے فرمایا شام کے وقت آپ نے بچے اور آپ نے جانوروں کو بند کر لیا کرو یہی ہے شیطان چھوٹے بچے کی دبر میں انگلی کرتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے وہ پھر بیماری لگتی ہیں بچوں کو اس وقت ہمارے وہی وقت ہیں بزاروں میں گھومنے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو یعنی کہ جس دروازے کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اس دروازے کے اندر یقین کریں کہ مسلمان جن بھی داخل نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاتھ دھو کر کھانا کھایا کرو پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو شیطان کیلئے نہ چھوڑو یہ میں وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم جب ان خبیصوں سے جگڑتے ہیں لڑائی کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ بھی پلیٹ صاف کر لیا کرو آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ ورنہ جو نہیں کھاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شیطان بھی کھاتا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی فلسفہ ہے کوئی الجبرے کا سوال ہے جو سمجھ نہیں آرہا اگر تم بھول گئے ہو تو بیچ میں کہہ تو بسم اللہ یا اول آخر وہ کہہ کر دیتا ہے یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا کریں کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جاؤ تو بسم اللہ فی اول ہی و آخر کہہ دو بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی لیکن اس کو ہم نے پڑا ہے سمجھا نہیں آپ نے فرمایا جب تم کسی کام کے لیے اٹھو اپنے بستروں پر ہاتھ مار لیا کرو تم نہیں جانتے وہاں کون ہے فرمایا نہیں اپنے ہاتھ دھو کر سویا کرو اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ بھی اوپر نہ چھوڑ دینا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ اداہی ہمیں بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری بد وقتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت معمولی سا لیا نماز پڑھی ایک دم بھاگے کوئی عذکار نہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں بستر پر جاتے ہاتھ مارتے پھر بیٹھ کر پڑھتے اخلاص فلکناس تین بار پڑھ کے اپنے ہاتھ کو پھوٹھو کرتے اس طرح مل کے پورے جسم کو تین بار اس طرح کرتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار ایک بار جب عرش پہ جب آپ گے اوپر اپنا میراج پہ تو شیطان جب دو پہلی بار آگ لے کر آپ پر حملہ ور ہوا تو جبرائیل نے جو دعا سکھائی پھر اس وقت دوسری بار جب اس کو پکڑا تو آپ نے یہ پڑھی آپ بستر پر اس دعا کو خود پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلم واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوزمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بكلمات الله اثناء امات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اعوذ بكلمات الله اثناء امات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن